جمہو کشمیر کے پور راجپاز ستپال ملک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ شیئر کیا جا رہا ہے وائرل ہو رہا ہے صبح سے ہی ٹویٹر پر ستپال ملک ٹرینڈ کر رہے ہیں چالیس سیکنڈ کے ویڈیو میں جمہو کشمیر کے پور راجپاز ستپال ملک نے پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی پر بڑا گمبھیر آروپ لگایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ہی یعنی پردھان منتری موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی راجنیتک لاب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دو ہزار چوبیس سے پہلے چناوی سمی کرن اور چناو میں جیت ہار کو لے کر بھی ستپال ملک نے اپنے ایک انٹرویو میں کئی سنسنی خیز باتیں کہیں ہیں ستپال ملک کے اس بیان کے بعد راجنیتک حلقوں میں حلچل مچ گئی ہے ٹوٹر سے لے کر راجنیتک حلقوں میں سوال ہو رہا ہے کہ آخر بی جے پی کیا اس حد تک جا سکتی ہے جن باتوں کا ذکر ستپال ملک نے اپنے انٹرویو میں کیا ہے بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بیک نیوز کلک نے ایک انٹرویو میں ستپال ملک سے باتشیت ریکارڈ کی اس پہ ستپال ملک نے کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی خطرناک وقتی ہیں جو راجنیتک لاب پانے کے لیے اپنی شاتر رڑنیتی کے تحت رام مندر پہ حملہ بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی شیرش بھاشپا نیتہ کی حتیہ کروا سکتے ہیں ستپال ملک نے کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں کوئی خرافات نہ کر دیں جیسے رام مندر پر کوئی ویسفورٹ کرا دیں کسی بی جے پی کے ویکتی کو مروا دیں وہ ایسا کام کرا سکتے ہیں جو پلوا کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے ستپال ملک نے کہا ہے کہ نہ تو پردھان منتری کو نہ ہی بی جے پی کو سنست کی کوئی پرواہ ہے وہ غلط راستے پر ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ ابھی چھوڑ جائیں ہار کے جائیں گے تو کیا بہت اچھا رہے گا یہ ستپال ملک نے سوال بھی کیا بی جے پی اور پردھان منتری سے ستپال ملک نے کہا ہے کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو چوبیس میں کامیابی نہیں ملے گی پردھان منتری موڈی کا کروڑ چناوی رنڈیتی پر زور دیتے ہوئے ستپال ملک نے پردھان منتری کی رنڈیتی کو کروڑ چناوی رنڈیتی بتایا ستپال ملک نے دوہزار انیس کے پلواہاں حملے کا بھی ذکر کیا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ پردھان منتری موڈی نے جان بوجھ کروایا تھا ستپال ملک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پردھان منتری موڈی نے دوہزار انیس میں پلواہاں میں حملہ جان بوجھ کر کروایا تھا ستپال ملک کے اس نئے انٹرویو میں دیئے گئے نئے بیان کے بعد راجنیتک بھوچال آ گیا ہے ورشت وکیل پرشان بھوشن نے یہ ویڈیو شیئر کیا اور کہا کہ کتنی بینکر چیز کہہ دی ہے کشمیر کے پور راج جپال ستپال ملک نے ساتھی کانگریس کے کئی نیتاؤں کے ساتھ اور بھی سوشل میڈیا کے یوزرز اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں جب مکشمیر اور گوہا کے راج پال رہے ستپال ملک اب بی جے پی اور نریندر موڈی کے کٹر آلو چکوں میں شامل ہو گئے ہیں ستپال ملک نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ دوہزار چوبیس میں نہ تو چناو لڑیں گے اور نہ ہی کسی پارٹی میں شامل ہوں گے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وپکش کی لیے بی جے پی کے خلاف پرچار ضرور کریں گے پور راج جپال کے ذریعے کی گئی ٹپڑیوں سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے اور دیش میں راج نیتک ماحول پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں ایک انبھاوی راج نیتہ اور عطیت میں مہاتون پدوں پر رہ چکے ویکتی کے روپ میں ستپال ملک کے بیانوں نے جنتہ اور راج نیتک حلقوں میں دونوں کا ہی دھیان آکرشد کیا ہے ایسے پہ ستپال ملک کے اس بیان کو دیش میں ہو رہے الگ الگ گھٹنا کرموں سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں مڑیپور بھی شامل ہے اور جس میں الگ الگ پردیشوں میں ہو رہی گھٹناوں کو بھی جوڑا جا رہا ہے آنے والے وقت میں ان کا یہ بیان سیاسی بھوچال کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے